اسلام علیکم ویورز آپ کا شیف عمران حاضر ہے رمضان مبارک آج ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں اللہ پاک آپ کو سب کو خوش رکھے اور رمضان کی خوشیاں نصیب کریں آئیے آج ہم بناتے ہیں ملائی چکن ٹکا اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے جی یہ میں نے ملائی چھики اور تکریباً دو کلو چھیکن پرسٹ اور اس کی میں نے نقرا لی جی کیوں یہ دیکھئے اس سائز کی آہ دو کھانے کے گھرلک جنromagnك پیسٹ دو کھانے کے چمچ لے لیے جی یہ آہ émonج verانی جیس کا سر آہ آہ آدھا کھانے کا چمچ جھی آہ screen .... чуд یہ جای فال جہوتری میس اور وہ نٹ مانگ اس کو پیسکے میں نے کارٹر ٹی سپون لے لیا دی یہ کالی میرچ آدھا کھانے کا چمچ یہ اسی اپنا کرش پیپر آدھا کھانے کا چمچ نمک لے لیا ایک کھانے کا چمچ یہ میں نے ساتھ لیا جی آہ کھویا تقریبا آپ سمجھ لیجئے تقریبا دو سو گرام یہ کریم لے لی میں نے ہاف کپ اور یہ میں نے ساتھ میں فائن دے لیا دھنیا اس کو فائن کاٹ لیا جی یہ تقریبا آپ سمجھ لیجئے کہ سو گرام ہاف بانچ یہ میں نے کاٹ لیا تو آئیے اس کو ریڈی کرتے ہیں جی مکس اپ کرتے ہیں پہلے جائے گا جی لیمن ڈیوز گارلک جنجر پیسٹ ٹھیک ہے جی اس کو ہم سب کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم رکھیں گے تقریبا دو گھنٹے کے لیے فریج میں ٹھیک ہے جی تاکہ یہ اچھی طرح آپ کو فلیور دے گا جی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کو سیکھ پہ بھی لگا سکتے ہیں میں آون میں بیک کروں گا جی 350 پہ 350 سے 375 راؤنڈ بار 35-40 منٹ like a regular ٹکا اور اس کو آپ سیکھ کے پہ لگا کے بار بیکیو بھی کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکس ٹائم سارے ٹکیوں کی ریسپی دیں گے بار بیکیو کی ٹھیک ہے جی یہ کریما ہوئی بہت زبادہ ریسپی ہے جی یہ وائٹ چکن ٹکے کی اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اس میں نمک میچ جو ہوتی ہے نمک برابر ہوتا جی اور یہ جو میچ ہوتی ہے وہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو بھی اپنے ذائقے کے مطابق ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح مکس کر کے ہم تقریباً دو سے دھائی دیکھیں اس کو بے کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے دو گھنٹے اس کو میرینیٹ کیا اور یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو فیہ میں لگا کے تو اوون میں رکھیں گے 350 to 375 اس کو پریٹ کر لیا اب جی 375 پہ اور 350 پہ ہم رکھیں گے تقریباً around about اس کو 35 to 45 minutes ٹھیک ہے اس کو آپ گھرل پہ بھی بنا سکتے اس کو آپ آول میں بھی بیک کر سکتے میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا اور اس میں ایک اور چیز آپشنل ہے جی آپ میں نے تو اس میں گارلک جنجے پیس ڈالی ہے آپ کو پسند نہیں تو آپ نہ ڈالی ہے ایسے گارلک جنجر پیس سے اس میں سمیل خاتم ہو جاتی ہے یہاں آپ گارلک گارلک کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اب یہ جو ہمارے پاس مسالہ بچا ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہر ایک کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے الومنم فائل کے ساتھ کور کر دیں گے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ اچھی طرح سٹیم ہو سکے اور جب ہم بہتر ٹھیک ہوتا ہے نیکسٹ ریسپیز ہم جانیں گے باربی کیو کی گریل میں گریل میں گریل پہ کس طرح ہوتا ہے یہ سیم ریسپی ہے جی اس کو آپ کوئلوں پہ بنا لیں یا سٹین کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے سبسکرائب لائک شیئر کیجئے اور کامنٹس باکس میں اگر آپ کی کچھ سرجیشنز ہو وہ دیجئے اور انسٹا گرام فیس بک اور ٹویٹر پہ مجھے فالو کیجئے اب اس کو ہم کور کر کے تو رکھ دیتے ہیں فریج کے اندر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلر آیا جی یہ دیکھیں ہم نے تائٹی پائی مینٹ کے بعد نکال لیا جی آن سے اس کو بیک کیا اب ہم اس کو بروائل کریں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی بروائل کر کے سات منٹ کے بعد اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے پھر پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو دوسری سائٹ رکھیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بروائل ہونے کے بعد کیسا بنتا جی یہ دیکھیں ایک سائٹ ہو گئی ہے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ دوسری سائٹ ویلڈ ڈن ہو جائے ٹھیک ہے یہ سات منٹ پانچ سے سات منٹ ہم نے ایک سائٹ کو رکھا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو یہ جو آئل ہے یہ نکال سکتے ہیں جب آپ اس کو سر کرنے لگیں ٹھیک ہے جی اب اس کی تقریباً سب کی سائٹ چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے دونوں سائٹوں سے ریڈی ہے جی یہ دیکھیں فائنل لوک ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا جی یہ دیکھیں کیا زبردست چکن تکہ ریڈی ہے جی ملائی چکن تکہ ملائی چکن بوٹی اپنا خیال رکھئے گا وہوں کی ترخواست اللہ حافظ سلام علیکم